موسیقی مل کر ایک عظیم و شان پروگرام اورگنیز کیا اس پروگرام میں ہزاروں کی عوام نے سائی کیرین اور کیٹی آر کا وحلانہ استقبال کیا حجوم کا عالم یہ تھا کہ نوبل ٹاکس چورہ اور اس سے جڑیوی تمام سڑکیں عوام سے بھر گئی تھی اور اس پروگرام میں مجلس اتحاد المسلمین حلقہ نام پر لی کے امیلے جناب میراج حسین صاحب نے عوام سے جذباتی انداز میں خطاب کیا اور اس کے بعد سائی کیرین پھر کیٹی آر نے عوام سے خطاب کیا اور اس پروگرام میں بی جے پی اور کانگریس پارٹی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا آئیے داتیں اس پروگرام پر ایک تاہرانہ نظر یہ دو ہزار ونیس کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے اندر ہماری پارٹی کے صدر نقیب ملت بیریسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور ہماری پارٹی کے لیڈر اکبر الدین اویسی صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے ہیدر آباد پارلیمنٹ سے اسد الدین اویسی صاحب ایم آئیم کے کینڈیڈیٹ ہوئیں گے اور سکندر آباد کے ساتھ ساتھ تلنگانہ کے سولہ پارلیمنٹ کے کینڈیڈیٹوں کی تائید کا اعلان کیے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سولہ پلس ایک سترہ کے لیے ہم پریپیر ہیں اور سکندر آباد پارلیمنٹ کے لیے ہم جناب کیٹی رہمارہ سب کو یہ ایشوریس دیتے ہیں کہ سکندر آباد پارلیمنٹ کے لیے نام پلی ایک بہت بڑا رول ادا کرے گی اس رول کا آپ انتظار کریے گیارہ اپریل کو ہم یہ تائے کر چکے ہیں ہمارا ایک ایک خیمتی اوٹ کار کے اوپر ضرور بٹن دبے گا اور کار کا نمبر تین ہے تو انشاءاللہ تین نمبر پر بٹن دبا کر ہم یہ بتا دیں گے کہ ہماری طاقت کیا ہے ہم چاہے تو جس کو چاہے تختے پہ چھٹا سکتے ہیں اور وقت آ تو تختے پہ لٹا بھی سکتے ہیں یہ تائفہ ہم نام پلی ایک نام کی عوام کے لیے آج ہم کئی دن سے میں خود تمام عوام کے درمیان میں نہ صرف پدیاتہ کر رہا ہوں جن سے کر رہا ہوں اور ہمارے ایم ایس بباکر بھائی آنند بھائی یہ لوگ کی کمام میریوں میں گھوم رہے ہیں اور چونکہ ہم کو معلوم ہے آنے والا وہ کیا آنے والا ہے ہم بھی جانتے ہیں تو میں ایک ایٹی رمارو سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تیویس میں کو ہنڈرڈ پرسنٹ سکندر آباد پارلیمنٹ ہماری رہے گی مگر ہماری عوام کا یہ مین ہے کہ یہاں پہ کچھ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمام ڈیولپمنٹ ضرور پورے ہوئیں گے یہی کیسی آر صاحب کی صدارت کے اندر اور ینگ لیڈر کیٹی آر صاحب کی خاص لیڈرشپ کے اندر ہم ڈیولپمنٹ پورا کرائیں گے پارٹی کرتی ہیں لوگوں کو الگ الگ کر کے دیکھتی ہیں یہ ہم نے کبھی نہیں کیا میں آپ کو ایک بات جاتھ بلانا چاہتا ہوں کیسی آر صاحب بس ایک ہی چیز میں اشواس رکھتے ہیں کبھی مدل مہیودی نے کہا تھا خیانات لے کے چلو خیانات لے کے چلو چلے تے چلو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو کیسی آر ایسے لیڈر ہیں کہ ہر کسی کو ساتھ لے چلنے میں بس اشواس رکھتے ہیں بہت سارے چیز کہاں گیا ہمارے باری میں اس بیچ میں راحل گاندی صاحب آئے تھے کہنے لگے کہ آر ایس پارٹی تو بی جے پی کی بی ٹیم ہے اور پھر موڈی صاحب آئے الگ سٹیڈیم ہی پہ آپ کے کانشنسی میں ایش آئے مغل میں آئے گا تو وہاں پہ آئے الگ سٹیڈیم میں بہت کچھ بول گیا پھر بولنے لگے یہ تو کانگریس کے بی ٹیم ہے بھائیوں میں ایک ہی بات پہنا چاہتا ہوں یہ دونوں پارٹیوں کی ساجیش ہیں بی جے پی ہو کانگریس ہو تی آر ایس پارٹی کو چھوٹا دکھانے کی کوشش کسی اور کا سب آڈینٹ بتانے کی کوشش آج نہ تو ہم بی جے پی کے بی ٹیم ہیں نہ تو ہم کانگریس کے بی ٹیم ہیں اگر ہم کچھ ہیں تو تلنگانہ عوام کے یہ ٹیم ہے ٹرو ٹیم ہے یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں السلام علیکم بھائی 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 اور دنگو اور دنگو آپ سب جانتے ہیں مجھے میں سات سال سے دھوپا کی یقومت چلا رہے ہیں ایک گریبی اٹھانے والا اور ایک کندرہ لگ دینے والا کیا دو کامی ہوئے اپنے ہاتھ میں ایک بھی نہ ہوا آپ سب کو میری پیو کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ دو پاتیوں ملاتا ہوں اور پی آر اس کو جتا ہوں کیونکہ پی آر اس سکیندرہ پاتی جیتے ہیں بھائی بھائی ڈلی میں حکومت بناتے ہیں اور آپ سب کو معلوم ہمارا تعلق ہوسط ساتھ کے ساتھ رہے ہیں یہ چوگی جاری پاتنرشپ نہیں یہ ایک ارگانک پاتنرشپ کیونکہ میری امی دارو سلام میں پیدا ہوئے اور میرا مالی سام سیدھو ساب ساتھ رکھن خورج میں ہوئے تو یہ 32 سال اسے ہی ساتھ بتیشہ بتانا ہے اگر نئے پارلیمنٹ چلے گا انہوں ہر نو دو پارلیمنٹ چلے گا یہ آپ سب بڑی چی بڑی کائنا دن آکھے ہنڈر پرسل بسم اللہ گئے سائی کینم یارو کو جیتانا پیاریس پاندے کو جیتانا ایسی میں امیر کرتا ہوں کیونکہ سول اپنے سے ایک جی دیتا ہو یہ 15 آگست کو بول کلہ میں میں میرے بھائی لار کلے پہ زندہ رہ 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 اپنا سی دیلے گارا پاندی سوار کو اور دیلے آپ دیکھتے رہیے وائس ٹوڈی ٹیوی نیٹ وک تاکہ آپ رہے ہر خبر سے باخبر جب تک کے لئے دیجئے سبا آفرین کو اجازت اللہ آفیس جہیں